اسلام علیکم جی آج دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو معلوم نہیں کہ پاکستان کے اندر قیامت سغرہ برپا ہے ہماری پاکستانی قوم ہے جو بیاروں مددگار کھلے آسپان تلے زندگی گزارنے پر مصوف ہے آج بھی ہم لوگ اگر نہیں نکلیں گے ان کے لیے تو کب نکلیں گے میرا نام ندیم گوری ہے میرا تعلق سیالکورٹ سے ہے میں ایک صحافی ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ نکل آیا ہوں میرے بہت سے دوست کوئی بزنس مین ہیں ان میں سے کوئی بینک میں جاب کرتا ہے سارے لوگ یہاں پر آئے ہیں اور اپنے پیارے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے امداد کے لیے اسلامبہ چوک کے اندر یہاں پر کیمپ لگایا گیا ہے نہ صرف یہاں پر بلکہ ہماری التجاہ ہے آپ سے کہ جہاں جہاں پر بھی ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے ہر کوئی اپنے گلی محولت سے تھوڑے تھوڑے چیزیں اکٹی کر کے بھی لے آئے اپنے ہوت بھی جائے کسی کو بھی دے لیکن ان کی مدد کے لیے ضرور نکلے سارے دوستوں سے بات کرواتے ہیں کہ کیوں نکل آئے کدھر سے انہوں نے اتنا قیمتی وقت نکال لیا اس کارے خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے حافظ عبد الرحیم موجود ہے سب سے پہلے تو اپنے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بینک میں جواب کرتا ہوں اور جو ہمارے پیارے ملک پاکستان میں ایک واقعہ رونما ہے سلاب کی صورت میں جو اللہ کی طرف سے سختی آئی ہے ہم اس میں جو ہمارے بہن بھائی مبتلا ہیں ان کی مدد کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر جو بھی امداد مالی امداد ہو سکتی ہے ہم کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکیں کسی بھی طرح سے ہو سکیں حافظ شہر یار موجود ہیں حافظ صاحب آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پیٹسل میں جواب کرتا ہوں تو جو بھی ہمارے ملک میں ہوڑا ہے بس اللہ کی طرف سے جو بھی ہے تو ہم سب کا حق بنتا ہے کہ مل کے ایک قوم یکجہ ہو کے ان بہن بھائیوں کی مدد کریں اس کے لیے ہم سب کچھ یہ کوشش کر رہے ہیں اللہ بھاق ہماری اس کوشش کو قبول کریں یہ لوگ بھی اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر آئے ہیں اپنے کاروبار بند کر کے آئے ہیں کوئی جاب سے یہاں پر آیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے شمس بڑ سب موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں بڑ سب آپ بتائیں اللہ کی رضا کے لیے ہم سب دوست نکلے ہیں ہر انسان چاہے وہ چھوٹے طبقے سے بڑے طبقے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہی کاموں کے لیے اپنی محلوق کی خدمت کرنے کے لیے بیجا گئے ایک دوسرے کے لیے کام آئے تو لہٰذا اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں ہر انسان کو نکلنا چاہے ان کے جاننے والے ان کے گلی محلے کے لوگ سب سے چندائی کٹھا کیا جا رہا ہے مطلب کوئی زکاة صدقات کوئی بھی کسی طرح اپنی اپنے بہن بائیوں کی مدد کر رہ سکتا ہے تو اس وقت وہ بیاروں مددکار آپ کی مدد کے منتظر ہیں اپنے وقت بھی دے سکتے ہیں یہاں پر کیمپ پہ بھی تشریف لائیں یہ صرف ایک علاقے کے لوگ نہیں بلکہ مختلف علاقوں سے آئے ہیں بار صاحب موجود ہیں ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں جی ڈار صاحب آپ بتائیے گا آپ کدر سے تشریف لائے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں اتنا تاکیمتی وقت کیسے نکال لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں کشمیری ملے سے تعلق رکھتا ہوں میرا نام محمد بدردار ہے میں پیٹرن ڈیزائنر ہوں اور جیسا کہ ہمارے ملک میں یہ معاملہ قدرتی افعاد آ رہا ہے تو اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے بہن بھائی ہیں ہمارے بچے ہیں اگر ہم شادی شود ہیں تو ہم اپنی اولادوں کو دیکھتے ہیں ویسی ہم لوگ انہیں دیکھیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ کیا بیٹھ رہی ہے اسٹم ان پر تو اس سوچ کو لے کے اس ولولے کو لے کے ہم نکلے ہیں جذبات میں آگے کہ کچھ کر سکیں ہم ان کے لئے اچھے یہاں پہ ایک اور کاروبر شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں کامران بٹن کا نام ہے ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں بٹ سب آپ بتائیں گا آپ کیا کہیں گے مولا سلام بہت سے بلان کرتا ہوں سب دوست آئی یہاں پر سلاح درگان کے لئے کٹی ہوئے ہیں ہم نے ایک کیمپ کا یہاں پر ایک اتبان کیا ہے اور اللہ کی رضا کے لئے ہم لوگ سب جاگٹی ہوئے ہیں اور جیسا کہ کل نفسوں زیگت الموت ہر شخص کو زیگت چکرنا ہے موت کا اور ہمیں اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے ہم لوگ سب جاگٹی ہوئے ہیں اور آپ سب سے دعا بھی کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لئے کام برپور انجام دے سکیں اور میری سب سے گزارش ہے کہ جو لوگ سب اپنی سطاعت کے مطابق اپنا برپور حصہ ڈالیں تاکہ اللہ کے خان کاجر مفہوظ ہو لاس میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم جو یہاں پر جو جو اتیات اکٹے کریں گے کوئی صدقہ دے گا کوئی خیرات کرے گا کوئی زقاعت دے گا ہمارے پیارے بہن بھائی جو سیلاد زدگان ہیں ڈوب چکے ہیں جن کے گھر بہ گئے ہیں کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں رہنے کے لئے چھت نہیں بالکل بیاروں مددکار ہیں ان کی مدد کے لئے ہم لوگ دکھ لے ہیں اور ایک ایک لمحہ جتنے بھی لوگ یہاں پر امداد دے کے جائیں گے ہم لمحہ با لمحہ آپ کو یہ دکھاتے بھی رہیں گے اس لئے ہمارے اس پیج وائی صاحب سیالکوٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا ہم اسی پیج پر ہر چیز کو اپ ڈیٹ بھی کریں گے اور آپ کو دکھاتے بھی رہیں گے کہ ہمارا معاملہ کہاں تک پہنچا اور یہاں پر یہ بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ امداد کسی کو دینے کے لئے اکٹی نہیں کر رہے بلکہ جتنے بھی امداد اکٹی ہوگی یہ ساری ہم خود لے کر جائیں گے اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کے بھی جا کے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے وہاں پر بات چیز بھی کروائیں گے آپ کو لائیوز مناظر بھی دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ یہاں پر اسلامہ چونک کے اندر ہم نے کیمپ لگایا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے ہر کارے ہیر میں آپ بھی حصہ ڈالیے جس طرح سارے دوست یہاں پر اکٹے ہیں یہ کسی مذہب کی وجہ سے نہیں کسی صرف انسانیت کی وجہ سے تو انسانیت کی قدر کیجئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے تو فی الحال یہ چھوٹے سے کلپ ہمارا دوسروں تک بھی پہنچائے گا تاکہ ہر کسی کو یہ ترغیم مل سکے کہ ایک دوسرے کی مدد کے لئے ہم لوگ نکلے کیونکہ سیالکوٹی ویسے ہی بھی بڑی زندہ دل قوم ہے ایک دوسرے کی مدد کے لئے فرانٹ لائن پر ہمیشہ نظر آتی ہے تو میری پورے سیالکوٹ کے لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ باہر نکلیں نہیں نکل سکتے تو فون پر ایک دوسرے سے رابطہ کریں جتنا ہو سکتا ہے پانچ روپے دس روپے بیس روپے بسکٹ کا پیکٹ کے کا پیکٹ خوشک لوازمات جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ سارے جمع کریں ہمیں دیں کہیں پر بھی کوئی کیمپ لگا ہوا ہے مدد کے لئے اپنا حصہ ضرور ڈالیں فیلحال اس کلپ سے اپنے بھائی نظیم گوری کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات